تھوڑا بدل گیا ہوں میں یا یوں کہہیں کہ تھوڑا الگ سا ہو گیا ہوں میں آہستہ آہستہ زندگی خود بخود یہ بدلا رہی ہے کہ اس کی چال کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی گتی کیا ہے اس لئے تھوڑا آہستہ آہستہ زندگی کو زاننے لگا ہوں پہچاننے لگا ہوں یہ زندگی جیوں جیوں آگے بڑھتی ہے آپ کو یہ بتانے لگتی ہے کہ اس کی گتی کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کا روب کیا ہے اور اسے جینا کیسے ہے اس لئے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے یا یوں کہہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو پڑھنے لگا ہوں کولیز کی ڈگریان اور کتاب کے پنوں سے زندگی پڑھی یا سیکھ ہی نہیں جاتی بلکہ زندگی پل در پل انبھووں سے سیکھی جاتی ہے اس لئے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے بدل گیا ہوں میں اب میں بھیر کا حصہ نہیں ہوں یا یوں کہہیں کہ بھیر ہمیں اچھا نہیں لگتا فون کی گھنٹیاں یا سوسل میڈیا کی اس آپا دھاپی سے دور پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے زندگی پرکرتی کی گود میں ایک ٹھہری ہوئی خوبصورت فول کی طرح ہے جسے دیکھنا سمجھنا ضروری ہے اور ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی کے اندر آنے والی ہر طرح کی ہتاشا نراشا خوشی گم سب کچھ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھ دیتی رہتی ہے آپ کو یہ بتلاتی رہتی ہے کہ زندگی زینہ کیسے ہے زندگی کی اس رہسے کو سمجھنا کیسے ہے یہ زندگی ہے چلتی رہتی ہے ندی کی دھارہ کی طرح اور آپ کو بھی زندگی کی چال کے ساتھ اپنی گتی بنائے رکھنی ہے کہتے ہیں زندگی کو اگر آپ ٹھیک سے سمجھتے ہیں اس کی کلاتمک اویویکتی کو جانتے ہیں تو آپ زندگی کی اس ندی کو پار کر جاتے ہیں نہیں تو مزدھار میں آپ کی ناؤ اٹک سی جاتی ہے آپ سن رہے تھے زندگی لائیب صدیر مصرہ کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے جائے ہند